ہاؤزنگ اتھارٹی بنی ہے میں اس کے جنرل حیدر آپ کو اور جو ہمارے ہاؤزنگ سیکٹری ہیں عمران زیبا آپ کو اور جو نئے ہمارے ابھی ایکٹنگ چیرمن ہے ہاؤزنگ اتھارٹی کے آپ کو سب کو جو پیغام آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی آسان کام کرنے ہم جا رہے ہیں چیلنج اس لیے ہے کہ پاکستان میں ہاؤزنگ باقی سارے خطے میں پیچھے رہ گئی ہے ہندوستان کے اندر دس فیصد اب بینک کریڈٹ جس کو ماؤگیج سسٹم کہتے ہیں دس فیصد گھر فینائنس ہوتے ہیں ماؤگیج سسٹم سے یعنی کہ بینک پیسے دیتے ہیں قسطوں کے اندر اور مغربی دنیا میں ہمیں پتا ہے اسی سے نوے فیصد جو بھی گھر بنتا ہے وہ فینائنس کیا جاتا ہے ماؤگیج سسٹم سے تو پاکستان میں اب تک کیوں کہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا صفر اشاریہ دو فیصد صرف گھروں کے لیے فینائنس ملتا ہے تو ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ اب تک مختلف وجوہات کی وجہ سے فینائنس ہی نہیں کرتا گھر بنانے کے لیے لوگوں کو اس کا مطلب کہ صرف وہ لوگ گھر لے سکتے ہیں جن کے پاس کیش ہو اور جن کے پاس پیسہ ہو گھر بنانے کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے تو اس کا مطلب ایک تھوڑے ایک چھوٹی سی پسنٹیج ہے تھوڑے سے لوگ ہیں سارے پاکستان میں جن کے پاس اتنی قوت ہے اتنا پیسہ ہے گھر بنانے کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے باقی جو قوم ہیں وہ سوچتی رہتی ہے کہ ہم گھر بنائیں اور اس کی وجہ سے بہت بڑی شوٹیج ہے یعنی جو پاکستان میں اس وقت ہم اندازہ لگاتے ہیں ایک روڑ سے زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے گھر بنانے کے لیے اور گھروں کے لیے اور جو خاص طور پر ہمارا نچلا طبقہ ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو سرکاری نوکر ہیں جو گریڈ انی سے نیچے ہیں خاص طور پر کوئی بھی اپنے لیے ان کے پاس اس وقت پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی اس کے اندر اصل میں افورڈبل ہاؤزنگ وہ وہ آہ وہ گھر بنانے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جن کو ہم فنینس پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے نئی آرڈیننس نکالی ہے وہ انشاءاللہ کل کیابنٹ پاس کرے گی وہ ہے فورکلوجر لاز یہ جب تک یہ قانون نہیں آتا یہ عدالت میں بڑی دیر سے پھسا ہوا تھا ہم نے وہ ابھی عدالت میں تھا ہم نے ریلائز کیا کہ یہ تو بہت دیر لگے گی دس مینے ہم نے انتظار کی ہے تو اب ہم یہ ایک آرڈیننس لے کے آرہے ہیں جو کل انشاءاللہ کیابنٹ پاس کرے گی اس سے یہ ہوگا کہ فنینسنگ زیادہ ایزی ہو جائے گی گھر بنانے کے لیے ابھی تک کیونکہ فورکلوجر لاز نہیں تھے تو لوگ آتے ہی نہیں تھے فنینس کرنے کے لیے گھروں کو اب یہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا اور جو آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی پہلے گھر بنا دی جاتے تھے علاقے کے اندر کیا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے گھروں کی تو اب ہم دوسرا جو ہم نے سسٹم نکالا ہے وہ یہ کہ پہلے ہم پتہ چلواتے ہیں کہ ڈیمانڈ لوگوں کی ہے یا نہیں اور کتنی ڈیمانڈ ہے تو یہ جو آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ریجسٹر کریں اپنے آپ کو اور پھر اپنی بتائیں کہ ان کے پاس کیا وسائل ہیں کتنا پیسہ خرج کر سکتے ہر مہینے کے لیے اگر انہوں نے قسطیں بھی دینی ہیں تو کتنی کتنی ان کے پاس وسائل ہیں اس سے ہمیں سارا پاکستان کا پتہ چل جائے گا کہ کدھر پاکستانی گھر بنانا چاہتے ہیں مختلف شہروں میں بیٹھ کے اور کتنے ان کے پاس وسائل ہیں اس کے مطابق اب یہ سارا ہمارا سسٹم شروع ہوا ہے اس کے مطابق ہم یہ اپنی ویریس جگہ پر سکیمیں شروع کرنے لگے ہیں اس کے لیے مجھے ابھی بڑی خوشی ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ایک تو ڈیمانڈ ہے لیکن بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں اب ہاؤزنگ کے اندر اور وہ سیکٹر ہے جس کے اندر صرف پیسے والے لوگوں کے لیے اب تک ہاؤزنگ سوسائٹیز بنتی تھی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ آپ نجلے طبقے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ہاؤزنگ کے لیے اور ان کی ان کو انسینٹلز دے رہے ہیں ان کے لیے ہم آسانی کر رہے ہیں ان کے لیے وان ونڈو آپریشن کر رہے ہیں یہ نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی میں کہ لوگ ادھر سے آکے سب پرمیشنز لے لیں گے اب تک تھا کہ ادھر ادھر سے دو دو تین تین سال لگتے تھے لوگوں کو پرمیشنز لینے کے لیے تو یہ سارا سب کچھ تیز کرنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کے لیے باہر سے بھی اندر سے بھی جو پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشن کمپنیز بنے گی ابھی یونیورسٹی سٹوڈنٹ سے بات چیز چل رہی ہے کہ یہ جگہ جو انجنیرنگ میں وہ اپنی کمپنیز چھوٹی بنا رہے ہیں جن کو مدد کریں گے تاکہ نئے انٹرپنرز بہت زیادہ لوگ کنسٹرکشن میں آئیں کمپنیز بنیں اور اس سے یہ ہی نہیں ہوگا کہ لوگ اپنے کاروبار شروع کر سکیں گے بلکہ جب یہ ہاؤزنگ ہمارے شروع ہو جائے گا جو پوری طرح جب ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم شروع ہو جائیں گی تو دنیا جانتی ہے کہ چالیس انڈسٹریز ڈائریکلی ہاؤزنگ کی وجہ سے اٹھتی ہیں چالیس مختلف انڈسٹریز پاکستان میں ان کا پیہ چلنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم نے ابھی تین دن پہلے ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ میں جدر دس ہزار گھر اس طبقے کے لیے ہیں کہ جو اس سکیم کے اندر دس ہزار گھروں کے لیے ہم قرآن دازی کریں گے اور جو بھی اس میں سے جن کا وہ نکلے گا بیلٹ نکلے گی وہ پھر ان کو یہ جو سکیم ہے یہ یہاں انگوری کے پاس ہے اس کے اندر سے ان کو ڈیٹھ سال میں انشاءاللہ اپنا گھر مل جائے گا اسی طرح یہ جو باقی سکیم سب ہم شروع کر رہے ہیں سہر پاکستان میں انشاءاللہ کوئٹا میں گوادر میں لہور اسلامباد میں ساری جگہ کے اوپر انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر اپس کیم شروع ہو جائیں گی ہم نے ایک لینڈ بینک بھی جمع کر لیا ہے وہ زمین جو گورنمنٹ کی زمین ہے جس کو ہم استعمال کریں گے انسینٹیوز دینے کے لیے لوگوں کو کہ مختلف لوگ آئیں اور انویسٹ کریں اس ہاؤزنگ کے اندر تو آج آج جو یہ یہ جو آج ہم نے آہ اس کا کیا ہے شروع ریجسٹریشن کا یہ سٹیپ ٹو ہے اور جدر جدر سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہم ڈیٹا بیس اپنا کٹھا کریں گے کہ کس شہر میں کتنی ڈیمانڈ ہے اور کیا وسائل ہیں لوگوں کی جو کہ چاہتے ہیں اب اپنے لیے گھر بہت شکریہ ڈیٹا